موسیقی یہ پانچھے دنوں کے اندر اس طرح کا ایک میسج مرتب کیا گیا ہے کہ کس مسلم ملک کے اندر کتنے ہندو رہتے ہیں کتنی بڑی تعداد ہیں خود ابھی میں رات میں پڑھ رہا تھا سعودیہ کے اندر ریاض کے اندر ہندوستان کی ایک ڈاکٹر خاتون جو تیرہ سال سے رہ رہی ہے غیر مسلم خاتون اس نے لکھا ہے کہ آج میں تیرہ سال سے یہاں بحیثیتیں ڈاکٹر کام کر رہی ہوں کسی قسم کا کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی نے کسی قسم کا تشدد نے کسی قسم کی زبردستی نے کسی قسم کے زیادتی نے مجھ پر نہ میرے لباس پر نہ میرے مذہب پر نہ میرے کیریئر پر کسی قسم کی کوئی بھیدباؤ نہیں ہے لاکھوں لوگ وہاں روزگار سے جڑے ہوئے ہیں دوبئی قطر اسی طرح کیا کہتے ہیں مشارجہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم ہندوستان کے وہاں روزگار پر جڑے ہوئے ہیں اور بساوقات یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ وہاں تنقاہیں جو ہے یا پوشٹنگ جو ہے مسلمان سے زیادہ انہی کی پوشٹنگ ہیں وہاں ملازمت ہیں صلاحیت کے بلبوتے پر ہیں اتنا سب کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے دس بارہ دن سے لیکن کسی مسلم ملک نے اعلان نہیں کیا کہ ہمارے پاس تمہارے ہندوستان کے تین لاکھ ہیں چار لاکھ ہیں پانچ لاکھ ہیں ہم ان کو اٹھالیس گھنٹے میں باہر نکال دیں گے کسی ملک نے نہیں کیا تو اس سے بہتر ثبوت اور قیاس ہو سکتا ہے کہ مسلمان کبھی بے دباؤ کی زندگی نہیں گزارا عدل و انصاف کا وہ متوالہ تھا اور ہے اور رہے گا بس یہاں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ورنہ آج بھی ہندوستان میں تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ برادران وطن ایسے ہیں جن کے دل کے اندر عصبیت نہیں ہے باغذ نہیں ہے دشمنی نفرت نہیں ہے نفرت کی جو دیوانیں بنائے جا رہی ہیں کب تک کھڑی ہوں گی مضبوط نہیں رہیں گی یہ تو آج نہیں تو کل گھر ہی جائے گی اور اس نفرت کی دیوار کو گرانے والے ہم نہیں بلکہ وہی برادران وطن رہیں گے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے بھی کئی دوستشے یہاں پر ہیدر آباد میں رہتے ہیں ہیدر آباد سے باہر رہتے ہیں غیر مسلمان ہیں ہم لوگ بلکل اتنا مل جھل کے رہتے ہیں ساتھ میں کھاتے ساتھ میں گھومتے ایک دوسری فیملی کو ہماری ایک دوسری فیملی کی طرح مانتے ہیں یہ سب کبھی ہم نے اس پر تفاہ رکھے کیے ہی نہیں جی تو اس طرح آج دیکھا جا رہا ہے کہ اس چیزوں پر زیادہ ہائیلیٹ کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو تو عام انسان جو ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر بہت خوشی سے اور سکون میں رہتا ہے تو اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا علمہ اقبال کا ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں علمہ اقبال نے کہا تھا مذہب نہیں سکاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہندو ستا ہمارا تو گویا یہاں ایسا گنگا جمنا کی جو تہذیب ملنسار کی جو تہذیب ہے اس کی ایک عجیب سی تاریخ ہے یہ ہندوستان جو ہے اختلاف میں اتحاد کا جو ثبوت پیش کرتا ہے یہ بڑا اچھا نظارہ ساری دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے چلیے ہمارا جو موضوع تھا کہ بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا کرتا ہے اخر اس موضوع میں داقل ہونے سے پہلے ہمارے سامنے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہندوستان کو آزادی کی ضرورت کیوں پیش آئی ہندوستان تو بہت اچھے انداز میں چل رہا تھا مغلیہ سلطنت چل رہی تھی مغلیہ سلطنت چلتے چلتے کسی نہ کسی طریقے سے مختلف اس کے اسباب ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے اس دور میں ہندوستان کے اندر انگریز داخل ہو گیا برطانیہ گورنمیٹ جو ہے وہ نوع آبادیات کی تلاش میں تھی مختلف ممالک کے اندر وہ اپنے اپنے طور طریقے سے داقل ہو کر وہاں حکومت کرنا لوٹنا اور وہاں قبضہ جمعنا ان کی نیت تھی اسی نیت سے ہندوستان میں داخل ہوئے لگ بگ سولہ سو عیسوی کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے ہندوستان میں تجارت کے نام سے داخل ہوئے اور انگریز بڑا چالاک بڑا مکار بڑا دھوکے باز ہوتا ہے ہر زمانے میں اس نے دھوکا دیا ہر ایک کے ساتھ غدداری کی جس نے بھی اس کے ساتھ وفادداری کی ہے اس کے پیٹ پر اس نے جھراک ہو پائے وہی ہوا ہندوستان میں بھی ہندوستان میں لوگ تجارت کے غرصے ساحلی علاقوں سے داخل ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آبادی بڑھتے چلے گئی اور ہوا یہ کہ شاہ جہاں کے دور میں شاہ جہاں بیمار ہو گیا تو شاہ جہاں بیمار ہو گیا علاج کے لیے مختلف ڈاکٹروں کو حکیموں کو تلاش کر رہے تھے تو اطلاع ملی کہ جو انگریز یہاں تجارت کے غرصے ہندوستان میں آئے دیا ہیں ان میں ایک بڑا ڈاکٹر ہے جو بہت ہی مشہور بھی ہے اور بہت اچھا معالج بھی ہے تو انگریز ڈاکٹر کو بلایا گیا اور شاہ جہاں کا اس نے علاج کیا نتیجے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شفاہ رکھی شہد مند ہو گیا اب راجہ مہاراجہ چاہے وہ مسلم حکمران ہو غیر مسلم ہو ہمیشہ یہاں کی ایک روایت رہی ہے کہ جیسے ہی ان کی کوئی قاہش پوئی ہو جاتی یا ان کا کوئی کام ہو جاتا تو انہیں بہت زیادہ نواز دیتے تھے انعامات سے تو شاہ جہاں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو دیکھیں انگریز کس خدر بڑا چالا تھا کہ اس نے کوئی بڑی مانگنے کی بظاہر کوئی بڑی مانگنے تھی لیکن اندرونی طور پر اس کا پورا منصوبہ تھا اس نے کہا کہ جہاں پنا بس ہمیں ساحلی علاقوں میں شمال کے اور جنوب کے ساحلی علاقوں میں ہمیں اپنی تجارت کو بسانے کے لئے کمپنیوں کو بنانے کے کمپنی کو چلانے کے لئے کچھ مراعات دی جائیں کچھ مراعات دی جائیں کہ کچھ سہولتیں دی جائیں ہم وہاں بللنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں فلا 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 تو شاہ جہاں کچھ ہو گیا اور آرڈر کے طور پر ایک لٹر بھی لکھ کر دے دیا اب یہ لوگ ساحلی علاقوں میں بڑی بڑی بللنگیں بناتے تجارت کے نام پر کمپنی کے نام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اور اندرونی طور پر ان کا جو مقصد تھا اس مقصد کے تحت اس میں انگریزوں کو بھرتی کرتے چلے جاتے تاجر کے نام پر آتے اور داخل ہو جاتے درحقیقت وہ فوج درحقیقت وہ برطانیہ گورنمنٹ کی جانب سے بھیجے گئی فوج ہے وہ لیکن یہاں کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ تاجر ہیں بزنس میں اور دوسری چال جب شاہ جہاں بھی وہاں اپنے مست و مگن میں رہ گیا اور مغلیہ سلطنہ زوال کے پیزیر رہنے لگی اور انگریز جب پوری طرح ہندوستان کے اندر ہر طریقے سے داقل ہو گیا اسے احتمنان ہوا تو ہمیشہ انگریز کا ایک اصول رہا ہے اور وہ اصول آج بھی چل رہا ہے وہ اصول کیا ہے فود ڈالو حکومت کرو divide and rule تو اسی پالیسی کو اس نے اختیار کیا انگریز نے ہوا کیا راجاؤں کی جہاں حکومتیں چلتی تھی نوابوں کے قلاف عبارہ نوابوں کی جہاں چلتی تھی وہاں راجاؤں کے قلاف عبارہ اور خود درباروں کے اندر کسی کو خریدنا کسی کو اپنا بنا لینا رشوت دینا اس ساری چیزیں کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے یہی چال چلی کہ divide and rule کے تحت راجاؤں کے درمیان اور نوابوں کے درمیان مختلف طبخہ کے درمیان لڑائی کا ایک فتنہ مچا دیا انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا تو سراج الدولہ اس وقت بڑے بہتدر انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور میدان میں کوت پڑے لیکن اپنوں ہی کے ذریعے شکست کھانی پڑی وہاں سراج الدولہ شکست کھا گئے اور یہاں جنوب ہند کے اندر شیر محسور جن کو کہا جاتا ہے جن کے ایک طویل تاریخ ہے اگر صرف انہی کی تاریخ بھی پڑھی جائے گی جنوب کے اندر تو ٹپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تاریخ بڑی بہتدر تاریخ ہے بڑی شجاعت کی تاریخ ہے تو وہاں سراج الدولہ کیا کہتے ہیں شکست کھانے کے بعد یہاں ٹپو سلطان ہشیار ہو گئے ٹپو سلطان کو محسوس ہوا کہ یہ انگریز جو ہے بڑے چالاکی کے ساتھ ہر صوبے کے اندر ہر حکومت کے اندر دقل اندازی دے رہا ہے اور پوری طرح داخل ہو رہا ہے بڑے دور رس نگاہیں تھے حکومتیں تھی ایون آج جہاں ہم موجود ہیں اس شہر کے اندر جو آصفیہ حکومت چلتی تھی یہاں بھی انہوں نے لیٹر لکھا خستنطنیہ جہاں خلافت عثمانیہ کا آخری دور چل رہا تھا لیکن چل تو رہا تھا وہاں بھی لیٹر لکھے یہاں تک کہ ہندوستان میں انگریز کی مقالفت میں آئیوی فرانس خوم جو بعض علاقوں پر قبضہ کر چکی تھی وہاں بھی لیٹر لکھا مختلف علاقوں کے حکمرانوں کو لیٹر لکھا کہ ہمیں اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جیسے کچھ انہیں تعاون ملنا تھا نہیں مل سکا حکومتوں کا نوابوں کا یا پھر ریاستوں کا جیسے کچھ تعاون ملنا تھا اس دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد انگریز آگے بڑھتے ہوئے جب جنوب کے اندر داخل ہو گیا تو انگریز کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کئی مرتبہ جنگیں کی اور اکثر کے اندر فتح ہوئی لیکن جیسا کہ ہر دور کے اندر شکرست ہمیں اپنوں سے ملی ہے ہر دور کے اندر کچھ ضمیر فروش ایمان فروش احسان فروش وطن فروش بہت مل جاتے ہیں ہر دور کے اندر ملتے ہیں بنگال کے اندر سراج الدولہ کو قتم کرنے کے لیے وہاں جعفر ملا تھا تو یہاں میر صادق ملا ٹیپو سلطان کے شہادت کے لیے تو یہاں ٹیپو سلطان کا جو خاص آدمی میر صادق تھا اس نے بھی یہاں یہی کام کیا جو بنگال میں سراج الدولہ کے خلاف میں وہاں جعفر نے کیا تھا شیر کے اندر انہیں کہا گیا کہ جعفر اور میر یہ ننگے وطن ہیں ننگے ملت ہیں ننگے دین ہیں کہ ہر ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کے ہی ذریعے ہماری طاقت کو قتم کرنے کی کوشش کی گئی جب ٹیپو سلطان کے اوپر حملہ ہوا تو میر صادق نے بہت کچھ ورغل آیا اور ٹیپو سلطان کی فوج کے اندر انتشار پیدا کر دیا ٹیپو سلطان کی فوج کے اندر انتشار پیدا کر دیا اپنی طرف کچھ لوگوں کو لے لیا انگریزوں کی طرف کچھ حرص دلایا لالس دلایا اور اس طرح جو ہے ٹیپو سلطان کو جو اب تک جیتے ہوئے آرہے تھے فتح مل رہی تھی ہار ہو ٹیپو سلطان کے سامنے انگریز نے ایک بات رکھی دیکھئے ایماندار مومن کیسا ہوتا ہے لالچ اس کے سامنے نہیں آتی ہے دنیا اور ہوا پرستی قاہشات نہیں آتی ہیں حکومت مقصود اور مطلوب نہیں ہے مومن کے لئے حکومت مطلوب اور مقصود نہیں ہے مومن کے لئے شہادت ہی مطلوب اور مقصود ہے مومن کے لئے تو ٹیپو سلطان کے سامنے بھی انگریز نے کہا کہ تم اگر ہمارے وفادار بن جاؤ گے تو ہم چند ریاستیں تمہارے حوالے کر دیں گے ہم وہاں دقل نہیں دیں گے اور تمہیں آزاد چھوڑ دیں گے سبحان اللہ تاریخ کا وہ جملہ جس کو ٹیپو سلطان نے اس دور میں کہا آج تک محفوظ ہے ٹیپو سلطان نے کہا اس کے جواب میں کہ گیدر کی سو سال کی زندگی سے شہر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے تو یہ بہدر خوم کے علامتیں ہیں اور مرد مومن ہونے کی نشانی ہے وہ فائداری کے علامتیں ہیں کہ جان چلی جائے چلی جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم ملک کے ساتھ غدداری نہیں کریں گے ملک کے ساتھ کبھی بھی غدداری نہیں کیے مسلمان نے ہمیشہ وہ فائداری کیے مقصد کیا تھا انگریز جو ہے ہمارے گھر میں ہمارے ملک میں ہمارے زمین پر ناپاک عزائم لے کر داخل ہوئے وہ ہمارا دشمن ہے اس دشمن کو بے گھر کرنا مقصد ہے اس دشمن کو بے گھر کرنا مقصد تھا ٹیپو سلطان گا اب جب یہ حالات ہو گئے وہاں سراجد دولہ شمال ہند کے اندر نارت میں بھارت کے اندر یہاں سود بھارت کے اندر یہاں ٹیپو سلطان کا یہ حال ہو گیا پوری ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی قیفیت پیدا ہو گئی اور انگریز ہر جگہ جو ہے اپنا قبضہ جمعنا شروع کیا تو ایسے دور میں جو کام آئے امت کے ہر مسئلے کے لیے امت کو ہر فتنے سے امت کو بربادی کے دہانے جانے کے لیے جو کھڑی ہو جاتی ہے وہ جماعت جماعت کا نام ہے علماء تو علماء نے پھر وہی کام دیا جو مسند تدریس پر بیٹھے ہوئے ہیں درس و تدریس دے رہے ہیں شیق الحدیث ہیں محدث ہیں عالم جلیل ہیں بڑے ہی مکرم ہیں انہوں نے محسوس کیا ان تمام چیزوں کو اور سب سے پہلا فتوہ جاری کیا کہ ہندوستان اب دار الحرب بن چکا ہے دار الحرب کا مطلب یہ ہے کہ اب ہندوستان کے اندر آمن قتم ہو چکا ہے ہندوستان کے اندر آمن قتم ہو چکا ہے جب دار الحرب یعنی جنگ کا ماحول والا ہندوستان بن جائے فتنہ اور فساد والا کوئی بھی مقام بن جائے تو وہاں جہاد ضروری ہو جاتا ہے تو یہ فتوہ جاری کیا سب سے پہلے انگریز قوم کے قلاف میں یہ فتوہ فتوہ کی شکل نہیں تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی ایک لٹر تھا جو جاری ہو گیا بس عام فتوہ کی طرح نہیں یہ فتوہ انگریز قوم کے لئے ایک برخ کا کام کیا ہے بجلی کی طرح کڑکا پیدا ہو گیا ایک توفان ان کے اندر پیدا ہو گیا پورے کے پورے پریشان ہو گئے انگریز قوم کہ اب کیا ہو گا کیونکہ فتوہ جیسے ہی جاری ہوا تو پورے مسلمان ان کے اندر ایک ولولا ایک جوش پیدا ہو گیا علماء جو مسند تدریس پر بیٹھے ہوئے تھے علماء جو شیخ الحدیث کے عہدوں پر شیخ التفسیر کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے اہمہ جو مساجد میں جڑے ہوئے تھے سب کے سب جو ہے میدان جہاد کے لئے تیاری شروع کر دی ایک فتوہ دینے والے جن کے خاندان کی بڑی عجیب تاریخ ہے اور بڑا اللہ والا خاندان ہے اور بڑی تاریخ ان کی ہے ہندوستان کے اندر دینی خدمات بھی ہیں سیاسی خدمات بھی ہیں ملکی ترقی کے خدمات بھی اس ملک کے اندر اس خاندان کی بڑی قدمات ہیں اس خاندان کے چشم و شراغ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں نے اپنے آخری ایام میں ان تمام چیزوں کو محسوس کیا اور محسوس کرتے ہوئے اپنے شاگرد اور اپنے آلو اولاد کے سامنے پیش کر رہے تھے وہی جذبہ وہی شوق جو ان کی اولاد کے اندر تھا تو ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ جاری کیا کہ ہندوستان اب دار الحرب بن چکا ہے تو یہ فتوہ جیسے ہی جاری ہونا تھا چاروں جانب سے مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک عجیب سی قیفیت پیدا ہو گئی شوق شہادت ان کے اندر پیدا ہوا دشمن کو گھر سے باہر کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا اور چند ہی سالوں کے اندر وہ افات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وہ افات پا گئے تو افات پانے کے بعد ان کے جو اولاد تھی ان کی جو اولاد تھی اور ان کے جو شاگرد تھے اور افات پانے سے پہلے انہوں نے ایک تحریک بنائی تحریک مجاہدین تحریک مجاہدین کی تاریخ لگ بھگ تاریخ کے اوراں کو کھنگا لیں گے تو دو سو سال پرانی تاریخ ہے ایک بات یہ بھی اضافہ کرتے چلوں میں کہ ہندوستان بھارت کی آزادی کے جو تاریخ ہے وہ ایک سو سال کی بتائی جاتی ہے جبکہ دھے سو سال کی تاریخ ہے دھے سو سال کی تاریخ ہے دیر سو سال کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی گئی ایک سو سال کی تاریخ یعنی اٹھارہ سو ستہون سے لے کر وہ انیس سو سنتالیس کی بتائی جاتی ہے جبکہ سترہ سو سال سے شروع ہوتی ہے یہ تاریخ تو گویا شاہ عبدالعزیز محدد زہنوی رحمت اللہ علی نے ایک تحریک بنائی تحریک مجاہدین کے نام سے اور اس کا سپہ سالار بنایا یا امیر بنایا اپنے شاگرد رشید سید احمد شہید رحمت اللہ علی اور آپ کے اپنے بھتیجے کو سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی اور مرنہ عبدالحید اور آپ کے داماد کو جو ہے اس طرح اس کی سرپرستی قبول کی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علی کا انتقال ہو گیا تو اس تحریک کو چلانے کے لیے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید شاہ عبدالحید اور آپ کے داماد اور آپ کا خانوادہ اس کو لے کر آگے بڑھا شاہ عبدالعزیز کے وفات کے بعد مرکز کے اندر شاہ اقصحاق آپ کو امیر بنا گیا مرکزی امیر بنا گیا اور یہاں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی مسلمانوں کے اندر فوج کی تربیت دینا شروع کیونکہ اس سے پہلے مسلمان کبھی میدان میں اترینے تھے جامعہ مجید کے سہن کے اندر بغیر چپل کے بغیر جوتے کے وہ دھوپ کے اندر چلا کرتے تھے مشک کیا کرتے تھے مسلمانوں کو فوج کی تعلیم اور تربیت دیا کرتے تھے بہت محنت جفاکش گویا جہاد کی تیاری انہوں نے کرائی اس طرح یہ تحریک مجاہدین آگے بڑھتی ہوئی چلی اور اس کے اندر جیسا کہ کہا جاتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل رہ رو آتے گئے اور کارواہ بنتے گئے کہ مزداق دو سو سال اس کی تاریخ بنتی چلے گئی گویا دو سو سال تک کے امیروں کی لیش بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ کون کس سن سے کس سن میں امیر بنا اور کس کس نے کتنے کتنے سال اس تحریک کی خدمت انجام دیا اور چلتے چلتے آگے یہی تحریک مجاہدین تحریک شہیدین بن جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے مختلف عدوار کی چھوٹی سی چھوٹی تاریخ آپ کے سامنے اور اہم وہم واقعات دوسری نشست میں بتانے کی کوشش کریں گے مقصد یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان جو ہے اپنی بڑی قدیم اور پرانی تاریخ رکھتا ہے اس کے بنانے میں اس کی تعمیر میں ہر دور میں مسلمان وفادار رہا ہے انگریزوں کے ساتھ کسی جنگیں ہوئی کتنے لوگ شہید کیے گئے کیسے کیسے پھانسی دی گئی کیسے کیسے سزائیں دی گئی عجیب عجیب واقعات خود انگریز نے لکھا ہے اس کو ہم اب بہت جل آپ کے سامنے انشاءاللہ دوسری محفیل میں لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی